اب بات کرتے اس خبر کی جسے ہر ماں باپ کو ضرور دیکھنا چاہیے اگر آپ کے بچے بھی سکول بس سے جاتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے ضروری ہے دراصل اتر پردیش کے امروحہ میں کچھ ایسا ہوا جس نے ہر کسی کے ہوش اڑا دی آج صبح اٹھارہ سکولی بچوں کی جان بالبال بچی بچے اپنی جان بچانے کے لیے بس کے اندر چیک رہے تھے چلہ رہے تھے پورا ماملہ سلسلوار طریقے سے گھٹنا کرم کیا ہوا پہلے یہ سمجھے امروحہ کے گجرولہ تھانے میں ایسا ریس انٹرناشنل سکول ہے ہر دن کی طرح آج صبح سکول بس ڈرائیور بچوں کو لے کر جا رہا تھا اور اس میں 18 بچے سوار تھے جب بچوں کو لے کر بس ڈرائیور سکول جا رہا تھا تب ہی راستے میں چار بدماشوں نے گھیر لیا ایک یوک بائک پر بس کا پیچھا کر رہا تھا جبکہ تین یوک پتھر رکھ رہے تھے جب ڈرائیور مانٹی نے یوکوں سے پتھر ہٹانے کو کہا تو بائک سبار حملہ ور نے اچانک سے فائرنگ شروع کر دی تین حملہ وروں نے بچوں سے بھری ہوئی سکول بس پر پتھراف کر دیا آپ ذرا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فائرنگ کے بیچ کتنا خوفناک منظر یہ رہا ہوگا بس میں بچے تھے باہر کئی راؤنڈ فائرنگ ہوئی ہے اور اسی گولی باری کے بیچ بچے رونے بلکھنے لگی چیک پکار مچ گئی لیکن ڈرائیور نے سمجھداری دکھائی اور سمجھداری سے بچوں کی جان بچ گئی پھریڑی دکھنے لگے بچے سوارتے بس میں بچے توجستے ہیں کچھے سے بچے سی leagues ملنے پر سکول کے ٹیچر اور پرنسپل کے ساتھ پولیس ادھکاری تھا ملنے پہنچے ڈرائیور نے کسی طریقے کا یوکوں کے ساتھ بیوات ہونے سے انکار کیا لیکن بعد میں پوری سچائی سامنے رکھی دراصل چار دن پہلے سکول بس سے ایک سکوٹی ٹکڑا گئی تھی اور اسی دوران سکوٹی سوار یوک اور ڈرائیور کے بیچ بات بیوات ہوا اس سمیں تو وہاں پر موجود لوگوں نے آپس میں بیوات کو سلجھا لیا لیکن سکوٹی سوار یوک بدلہ لینے کی فیرات میں تھا سکوٹی سوار یوک نے اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ مل کر سکول بس پر فائرنگ اور پتھراف کرنا شروع کر دیا آج صوبہ گجرولہ تاناک شیط میں ایک سکول بس کے ڈرائیور نے یہ سوچنا دی کہ سکول یا تیس میں دو تین وقتیوں نے بس کو رکھوا کر ڈرائیور کو نشانہ بناتے ہوئے اس کی کھڑکی کے نیچے کی طرف فائر کیا سوچنا پر موقع پر بریشت ادھکاریوں دورہ موقع موہینہ کیا گیا ہے ڈرائیور کے دورہ اوگت کریا گیا کہ آج سے چار دن پور ہو ایک سکوٹی کی بس سے ٹکر لگنے کو لے کر سمندیت وقتی سے ڈرائیور کا ویباد ہوا تھا اور اسی وقتی نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ میں آج یہاں پر یہ گھٹنا کاریت کی تھی ڈرائیور سے تحریر پرابت کر کے ابھیوگ پنجکرد کر لیا گیا ہے تتھا آروپی کو ہراست میں لے لیا گیا ہے اگریم ویدیق کاروائی پرچلی تھے بات بچوں کی سرکشہ کی ہو رہی ہے تو اس سے جڑی ایک اور خبر جانی ہے گجرات شکشہ ویباد نے بچوں کی سرکشہ کو لے کر ایک بڑا فیصلہ لیا نئی گائیڈلائنز جاری کی ہے جس میں کہا ہے کہ اگر سکول بچوں کو ٹور پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو ان کے ابھیواؤکوں کی ایک سمیتی بنانی ہوگی اور ٹور کی جانکاری زلا شکشہ ادھیکاری کے ساتھ شاسن ادھیکاری اور زلا پراتھمک شکشہ ادھیکاری کو دینی ہوگی اس کے علاوہ جی پیس ٹریکنگ، فائر سیفٹی اور ساتھی رات میں باہر رکھنگ کے جو نیم ہے وہ بھی لاغو ہوگے گجرات اسٹیٹ ایڈکیشن بورڈ نے سیفٹی گائیڈلائنز کچھ مہینے پہلے وڈودرا میں ہوئے ہرنی بوٹکان کو دیکھتے ہوئے کی تھی جس میں بارہ بچوں کی دردناک موت ہوئی تھی اس حادثے کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ جب تک نئی سیفٹی گائیڈلائنز جاری نہیں ہوتی تب تک کوئی بھی سکول بچوں کو ٹور پر نہیں لے جا سکتا ہے